مرد تک کرتے ہیں اور دلی کی سرکار آم آدمی پارٹی کی سرکار بقیدہ ان کو فری فسیلٹیز دے رہی ہے ان لوگوں کو فری راشن دے رہی ہے ان کو بسوں میں فری گماری ہے تو ایسے میں ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے میں تو آم آدمی پارٹی کی سرکار سے بھی آگرہ کرتا ہوں ان کو بھی دیش کے دیش کے ساتھ گداری کرنے والے ایسے گسپیٹیوں کو دیش سے باہر نکالنے میں لیفٹنین گورنر صاحب کا ساتھ دینا چاہیے دیکھئے اس میں ہزاروں کی تعداد میں یہ جو لوگ ہیں یہ آج آم آدمی پارٹی نے اپنے ووٹر کے لیے تشٹکن کی رائی نتی کے لیے اپنا ووٹر بنانے کے لیے ان کی آئیکارڈ بنا کے دی ہیں ان کو ووٹر آئیکارڈ بنا کے دی ہیں ان کی ووٹیں ہیں ان کو فری میں فسیلٹیز دے رہے ہیں اور یہ لوگ اس کا یہاں کرائم کرتے ہیں ریپ تک کرتے ہیں مرد تک کرتے ہیں اور عام آدمی پارٹی ان کو شرن دے رہی ہے اس لیے میں آگرہ کرتا ہوں دلی کے مکہ منتری سے عام آدمی پارٹی کی سرکار سے لیفٹرین گورنر صاحب کا ساتھ دینا چاہیے اور ایسے گسپیٹیوں کو دیش سے باہر نکالنا چاہیے لیکن پردوشن دلی میں روٹین میں ہی رہتا ہے دلی کی سرکار کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے عام آدمی پارٹی نے دس سال میں سارا پیسہ اپنی جیبوں میں ڈالا ہے چاہیے یمنا جی کو صاف کرنے کا نام کا ہو چاہیے ایر پیوریفائر لگانے کے نام پہ ہو آج ایروند کیجریوال جی کے شیش میل کے اندر تو بیس ایر پیوریفائر لگے ہیں لیکن دلی کے اندر جو لگے ہیں وہ چلتے نہیں ہیں ایسے حالات اس آدمی نے دلی کے برباد کر دی ہیں دلی کے لوگ آج کئیول ایک ہی بات کے لیے روتے ہیں ایک ہی بات کا پشتابہ کرتے ہیں کہ ہم نے عام آدمی پارٹی ایروند کیجریوال کو ووٹ کیوں ڈالی جس نے ڈلی کا گندہ پانی گندی ہوا گندی یمنا اور گندہ اٹموسفیر کر دیا دیکھئے اسام میں ہو جھارکھنڈ میں ہو مہراشترا میں ہو ڈلی میں ہو یہ یہ جہاں جہاں پہ لوگ پہنچتے ہیں خاص طور پر یہ بنگلہ دیش سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں اور یہ سارے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے یہ بھارت کے اندر اپنے آپ کو بھارت کے ناغرک بنا پائیں اور یہ کرائم تک کرتے ہیں تو جو شیورا چوہان جی نے کہا ہے یہ ہمیشہ جی نے بھی تین دن پہلے کہا تھا کہ جھارکھنڈ سے ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو باہر نکالنے کے بہت ضروری ہے آدی واسیوں کا شوشن ہو رہا ہے کرائم ہو رہا ہے اور ان لوگوں نے ایک منطب کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم نے ایسے بھولے بھالے لوگ ڈھونڈنے ہیں اس کی لڑکی کے سے شادی کرنے ہیں اپنی ناغرتہ لینے ہیں اور ہم نے یہ کرائم کرنے ہیں تو اس لیے ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے دیکھئے ریٹائر تو اسی دن ہو گئے جس دن انہوں نے اپنے پتا کی کہی بات پورا نہیں مانا ان کے پتا نے کہا تھا کہ میں اپنی دکان بند کر دوں گا کانگریس کے ساتھ جانے کی بجائے جو اپنے پتا کا نہ ہو پایا جو اپنے پتا کیا ہوا پرن نہ پورا کر پایا دیکھئے باپ کے دوارہ کیا ہوا پرن جو بیٹا نہ پورا کر پائے وہ پبلک کو دیا ہوا پرن کا پورا کر سکتا ہے اس لیے تھاکری جی کو تو ریٹائر ہونے ہی چاہیے کیونکہ اپنے پتا جی کے ساتھ سکے ہو سکے اور کانگریس کا تو انہوں نے الائنس کیا ہے اس لیے لوگ چاہتے ہیں کیوں ریٹائر ہوں گے اب بیجی پی کی کارے کرتا بے ایسے آدمی کا کیوں ساتھ دیں گے جس آدمی نے اپنے پتا جی کو دھوکھا دے دیا جو بھی سابر کر کے اخلا بولنے والی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے جو دیش کو توڑنے والی لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے تو کیا بیجی پی کا کارے کرتا ہے ایسے آدمی کا کبھی ساتھ دے سکتا ہے وہ دب ٹھاک رہے جی بیجی پی کا کارے کرتا کٹ سکتا ہے پر دیش ورودی آدمی کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا اب راہل گاندی جی کو تو بیچاروں کے ڈسٹروئی لگے گا کیونکہ ان کے سمعے میں ٹو جی ہوتا تھا جی جا جی ہوتا تھا ان کے سمعے میں ڈی ایل ایف سے ایک آدمی پلوٹ لیتا تھا ان کے رشتدار اور اگلے دن وہ چار گناہ امیر ہو جاتا تھا تو ان کو تو باتیں وہی اچھی لگتی تھی اور آج دیش کے پردان منتری ایک صدارن گریب کو اٹھا کر اس کو لکپتی دیدی بنا رہے ہیں تو راہل گاندی جی کو یہ باتیں کہاں اچھی لگیں گے تو راہل گاندی جی کا قصور نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ میرے رشتدار گریب ہو رہے ہیں اس کا مطلب دیش گریب ہو رہا ہے تو آپ آپ خود ہی بتائیے جب صدار مہیہ جی کے گھر کے اوپر ڈھائی ڈھائی کروڑ رینویشن پہ لگ رہا ہے تو لوگوں کے کام کہاں انہیں بیوی کے نام سے پلوٹ لے لیتے ہیں سرکار کو لوٹنے پہ لگے ہیں اور جتنی یوجنہ اعلانیں کی بات کی جس کے نام سے جھوٹ فراد کر کے راہل گاندی نے ووٹ مانگی تھی ان میں سے ایک پوری نہیں کر پائے اور اب کہتے ہیں کہ اندر جمعہ وار ہے یہ سبھی پارٹی انہیں ایک ہی کام ٹھان رکھا ہے خود لوٹتے ہیں اور لوگوں کو بے فکو بنانے کے لئے کہتے ہیں دیکھیں جی کہ اندر جمعہ وار ہے ٹیکس میں شیئر جو سینٹر کا شیئر ہے ریوینیو کا وہ ان کو مل رہا ہے پھر کتنا ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ جو باقی سٹیٹوں کا ٹیکس ہے وہ کاٹ کر ان کو ملے جو راہل گاندی نے جھوٹے بادے کیے تھے وہ کندر سرکار پورے کرے جو کی سمبب نہیں ہو سکتا ان لوگوں کو جو ان کا شیئر ٹیکس میں بنتا تھا وہ ہنڈرڈ پرسٹ ٹیکس ان کو ریٹرن کیا جا رہا ہے اور ریٹرن کیا جا موسیقی